باغوں کا شہر لاہور اب گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے بڑھتی ہوئی آبادی، بہنگم ٹریفک، ناجائز تجاوزات قبضہ مافیا اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے لاہور کا حسن مان پڑ چکا ہے اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے آگے بڑھ کر مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے بھی اقدامات شروع کیے اور اب جاگ میرے لاہور کے انوان سے ایک تحریک اور احتجاجی پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا اس سلسلے میں امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے نیوزرم پاکستان سے گفتو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی لاہور نے لاہور شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے اور اداروں کو ان کی ذمہ داری کی طرح متوجہ کرنے کے لیے اب جاگ میرے لاہور کے انوان سے ایک بڑی شہری مسائل کی مہم شروع کی ہے پچھلے تین ماہ سے لاہور کے اندر جو گندگی اور غلازت ہے ہم نے اداروں کو اس کی طرح متوجہ کیا حکمرانوں کو کوشش کی کہ ان کو جگائیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ لاہور اسی طرح سے گندگی کا شکار ہے گندگی کے دھیر ہیں اور فضائی علودگی علیدہ لاہوریوں کے لیے ایک وبال جہان ہے لیکن یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے لاہور کے اندر پینے کے ساب پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے اور جو لوکل مسائل ہیں شمالی لاہور کے وہ تو بے اپنا مسائل ہیں آپ دیکھیں کہ دموریا پل پچھلے دیر سال سے وہ تعمیر کے مراحل میں اور لوگ بترین وہاں پہ مسائل کا شکار ہیں راستہ اس وقت شمالی لاہور کے پاس موجود نہیں ہے لاہور ڈسکنیکٹ ہے اور لوگوں کو آنے جانے کی مشکل ہے یہ جہاں پہ آج ہم شادرہ کے اندر موجود ہیں آپ جو شادرہ سے شرکپور والا روڑ ہے وہ بترین حالات کا شکار ہے اس کے اندر چھے چھے فٹ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں کے تاجر پریشان ہے وہاں کے رہشی پریشان ہے لوگوں کو آنے جانے کیلئے مشکل ہے جماعت اسلامی شادرہ نے اس کے اوپر آواز بلند کی مزارہ کیا اس کے اوپر بینر لگا ہے ان حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس مسئلے کو حل بھی نہیں کیا میں جماعت اسلامی شادرہ کو مبارک بات پیش کرنا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ سے پورازم ہو کر اس مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جماعت اسلامی شادرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ روڑ مکمل نہیں ہوگی اس کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس علاقے کے لوگوں کے مسئلے وہ ہمارے مسائل ہیں یہ ہمارا شہر ہے یہ پھولوں کا باغوں کا تاریخی جو امارات ہیں ان کا یہ شہر ہے یہ داتا کی نگری ہے لیکن یہ جو ہمارے اوپر مسلط و کمران ہیں انہوں نے شہر کا بیڑا گھرک کر دیا ہے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کو لوارس نہیں رہنے دے گی ہم لاہور کی آواز بنیں گے لاہور کے لوگوں کو ہم جگائیں گے اور اس مہم کا نام بھی ہم نے اب جاگ میرے لاہور اس لیے رکھ ہے کہ ہم لاہوریوں کو بیدار کریں اور انہیں کہیں کہ آپ کا استحصال کرنے والے جو لوگ ہیں آپ ان کا گرے بان پکڑیں آپ اپنے حق کے لیے جمع ہوں انشاءاللہ جماعت اسلامی اہل لاہور کی آواز بنیں گی اور لاہور کے مسائل کو حل کریں گے اور جو لاہور کے ادارے ہیں ان کو مجبور کریں گے کہ جو ہم سے کروڑوں کا مہانہ یہ ٹیکس مصول کرتے ہیں یہ لاہوریوں کو پینے کا ساب پانی دیں یہ لاہوریوں کو گندگی اور غلازل سے نجات دلائیں یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہمیں دیں اور جو لاہور کی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں ان سڑکوں کو تعمیر کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا پورا پیچھا کریں گے